ہلو ویورز ویلکم ڈو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں آور لوڈ ریلے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہم سپریٹلی یوز کرتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں جو مگنیٹک کانٹیکٹر کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس آور لوڈ ریلے کے بارے میں آپ اس ویڈیو کے انڈ بے لنک حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم اس ریلے کو کیسے یوز کرتے ہیں اور اس میں کیسے ہم پیرامیٹرز کو چینج کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بلیک کلر کا جو بٹن ہے اس کو ہم آن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جبکہ لیفٹ سائیڈ پر جو بٹن ہے ریڈ کلر کا اس کو سٹاپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور آگے آپ ڈائل دے سکتے ہیں جس ڈائل سے ہم اس کے امپیر ریٹنگ کو چینج کرتے ہیں جبکہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹیسٹ بٹن ہے اس کا ٹیسٹ بٹن دیا جاتا ہے ہمیں جو کہ ہم اس ریلے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آیا کہ یہ ریلے جو ہے ہماری اوورلوڈ ریلے صحیح ہے یا خراب ہے جبکہ آپ لیفٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہائلائٹڈ ہے یہ ہمارے اس کے ایکزیلری کونٹیکٹس ہیں یہ سپریٹلی دیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ اس کے اوپر نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ دی گئی ہے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ ہے ففٹی تری ففٹی فور ہے صرف اس میں نمبرز کو چینج کر دیا گیا ہے جبکہ ان کا کام سیم ہے دو نارملی کلوز ہوتے ہیں دو نارملی اوپن کونٹینٹس ہوتے ہیں سیم پرپس ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں سرکٹ کو میک اینڈ بریک کرنے کے لیے ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہ ریلے دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری اوپریٹنگ ہے اس کو ہم ٹیسٹ بٹن پر کلک ادھر سے پش کریں گے تو ہماری جو ریلے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاپ ہو چکی ہے ریڈ بٹن جو ہے اندر کی طرف چلے گیا ہے جبکہ بلیک بائر کی طرف آ گیا ہے ہم اس کو ریسٹ کیسے کریں گے یہاں سے ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو ہماری ریلے جو ہے ریسٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ریڈ بٹن بائر آ گیا ہے اور جو ہے بلیک پش کرنے کی وجہ سے یہ ہماری ریلے سٹ ہو چکی ہے ہم یہاں اس ڈائل سے اوپریٹنگ کو سٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری امپریر ریٹنگ جو ہے فور فور سلیکٹ کی گئی ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں فائف کر سکتے ہیں آپ کی لوڈ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریٹنگ دی گئی ہے فور امپیر سے سکس پائنٹری امپیر کی یہ ریلے ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا مارڈل نمبر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک زیری کانٹیکٹس ہیں اس میں صرف نمبرنگ کو چینج کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 97, 98, 53, 54 دو کونٹینٹس دیئے گئے ہیں جو کہ ان میں سے 97, 98 نارملی کلوز ہوتے ہیں جبکہ 53, 54 جو ہیں وہ نارملی اوپن ہوتے ہیں جو کہ ہم کنٹرول پینل کا جو کنٹرول سرکٹ ہوتا ہے اس کو اس کے طرح پاس کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں ریڈ یالو بلیو 3 فیس جو ہے ان کرتے ہیں جبکہ تین ہی فیس کو آؤٹ کر لیتے ہیں جب ہمارا یہ سرکٹ نارمل کنڈیشن میں یہ ریلے ہوتی ہے تو ہمارا یہ جو پاور سرکٹ پاس ہوتا ہے جب یہ ٹرپ ہو جاتی ہے تو ہمارا سرکٹ ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں thank you so much for watching have a great day موسیقی 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 اور جیسے 97 98 اس میں صرف نمبرنگ چینج کی گئی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو قسند آئی ہوگی تھانکیو سو مچ